دو علماء تھے جن کے درمیان گفتگ ہو رہی تھی کہ حضرت سلمان کا مقام بلند ہے یا عاب الفضل عباس علیہ السلام کا تو جو حضرت سلمان کے بارے میں کہہ رہے تھے انہوں نے کہا کہ حدیث میں آیا ہے کہ سلمان کو اللہ تعالیٰ نے علم الاولین اور آخرین عطا کیا علی جب نے ابھی طالب علیہ السلام کے صدقے تو مولا عباس علیہ السلام کے لیے جو دوسرے عالم تھے انہوں نے کہا کہ کیا تم نے حدیث نہیں پڑھی کہ مولا علی نے کہا ہے کہ میں نے اپنے بچے عباس کو ایسے علم سکھایا ہے جیسے ایک پرندہ اپنے بچے کو دانا کھلاتا ہے یہ وہی تعبیر ہے جو رسول اللہ کی مولا علی کے لیے بالکل وہی تعبیر ہے دیکھو دوسری بھی جنسیات ہوتی ہیں کہ جو اگر کچھ خاص کھائیں کچھ اور غزہ کھائیں تو وہ اپنے بچوں کو دودھ پلاتی ہے لیکن وہ تبدیل ہو کر ایک پروسس سے گزرتا ہے اور پھر وہ دودھ بن جاتا ہے لیکن پرندے کی صفت یہ ہے کہ وہ جیسا لیتا ہے ویسا ہی دے لیتا ہے ہے میرے ساتھ تھوڑا ساتھ تھا ٹھیک ہے تو کہا کہ میرے انہ والیدیل عباس ذکل علم و ذکہ کہ میں نے اپنے بچے عباس کو ایسے علم سکھایا کہ جیسے ایک پرندہ اپنے بچے کو دانا کھلاتا ہے اس لیے اب الفضل عباس فقط شجاہ نہیں ہے وہ تو ہی فقط علمدار نہیں ہے سب سے بڑے فقی کا نام ہے عباس شہید آنے کربلا میں فقی ہے اہل بیت ہیں اب الفضل عباس علیہ السلام پاس سنواری ہے تو انہوں نے کہا کہ اچھا ایک حدیث میں یہ بھی ہے سب نے سنرکھا ہے سلمان و منہ حلال بیت سلمان آم اہل بیت میں سے تو انہوں نے جواب دیا کہ سلمان تو اہل بیت میں سے ہے نا عباس تو خود اہل بیت ہے عباس تو خود ہی اہل بیت ہے تو آخر جملہ انہیں کہا کہ ایک حدیث یہ ہے کہ سات لوگ مولا علی سے یہ حدیث منقول ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کو خلق کی آئے خلقت الارض لسبع سات لوگوں کی وجہ سے کائنات خلق ہوئی ہے پنجدن کے صدقے میں زمین خلق ہوئی ہے فرمایا سات لوگوں کی وجہ سے آسمان سے بارش ورستی ہے سات لوگوں کی وجہ سے اس پہ مولا نے نام لیا سلمان ابو ذر مرداد امار یاسر میسم تمار عبداللہ ابن مسعود اور مولا نے کہا انا اور میں انا امام ہوں میں ان سب کا امام ہوں تو فرمایا کہ بھئی سلمان کے وجہ سے تو بارش ورستی ہے تو انہوں نے جواب دیا کہ دیکھو بارش ورستے آسمان سے زمین پر کچھ بھی ہو لیکن یہ ساری کائنات فیدہ ہے حسین ابن علی پر اور حسین ابباس سے کہتے ہیں ابباس میری جان تجھ پر قربان ہو جائے اب یہ گفتگو ہو رہی تھی کہتے ہیں کہ رات کو عالم خواب میں حضرت صدیقہ گھبرا سلام اللہ علیہ کو دیکھا اور انہوں نے فرمایا کہ یہ آپس میں گفتگو نہ کرو اس لیے آہ کیا جملہ ہے بس اس وقت میں بات اپنے اندر جو اگلت محسوس کروں کاش آپ تک پہنچا سکوں کہ یہ گفتگو عباس ہے بے محل ہے اس لیے کہ اگر میرا بیٹا عباس کسی پر نگاہ کرم کر دے تو عباس کی نگاہ اسے سلمان بنا دیا کر دے اے میرے شیر جری قوت بازو میرے آئے آباس میرے شاہ فازک لاشے سے یہ پٹے گھولے آئے آباس میرے آئے 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 آئے